بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم ایسی ٹیسٹی ریسپی بنانے جا رہے ہیں جس کے استعمال کے بعد آپ اپنی عمر سے دس سال کم نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اگر آپ کو جوڑوں کا درد رہتا ہے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے جو لوگ جیم کرتے ہیں یا کیتو ڈائپ پر ہیں ان کے لیے یہ ریسپی خاص کر بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہیں اکثر اوقات بون براث یوز کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو چلیں آج کس ریسیپی کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کا دستکھوں سے جائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور امان کر اس کا تاتھ پرمائے جی تو یہاں پہ میں نے دو بگرے کے پائے لے لیے ہیں اس کی سکن میں نے اتروا لی ہے یہی ریسیپی بیف کے پائے کے ساتھ بھی بن سکتی ہے اس کے علاوہ دیسی چکن کے پائے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پائے کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے ساڑھے تین لیٹر پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے بیف یا بکرے کے پائے آپ نے پروپلی کیسے واش کرنے اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اس کا لنک ویڈیو کے اینڈ پر بھی میں آپ کو دے دوں گی ٹھیک ہے ایک بڑے سائز کا پیاز اور دس سے بارہ عدد لہسن کے جوے اچھی طرح سے چھیلنے اور دھونے کے بعد بھی اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز کو بھی میں نے رفلی چاپ کیا ہے موٹا موٹا سا چاپ کیا ہے ڈیڈ انچ کا ادرک کا ٹکڑا بھی چھیلنے اور کاٹنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے یہ تمام اجزہ نا صرف وون ورات کو ہیلتی بنائیں گی بلکہ اس کی جو ایک مقصود سی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اس میں سرکہ ایڈ کریں گے دو بڑے کھانے کی چمچ یہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے آپ ایپل سائیڈر ویننگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں جو ریگولر وائٹ ویننگر آتا ہے مارکٹ میں وہی یوز کر رہی ہوں اس کے ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہڈیوں کے جو نمکیات ہیں وہ اچھی طرح سے نکل کے باہر آئیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آم یخنی کی ریسپی تو ہے اس میں ایسی کیا خاص بات ہے تو ایسی بات نہیں ہے اصل میں جب ہم آم یخنی بناتے ہیں تو اسے پریشر لگا کے 25 سے 20 منٹ میں ریڈی کر لیتے ہیں تو اسے ہم نے تقریباً ہلکی آنچ پہ 7 سے 8 گھنٹے کے لیے پکانا ہے پھر اس کی فیٹ ہم نے ریموف کرنی ہے اور جو نیچے یخنی بچ جائے گی اسے چھاننے کے بعد ہم نے اسے کیسے یوز کرنا ہے اور لمبے عرصے کے لیے ہم کیسے فریز کر سکتے ہیں اس کو یہ تمام طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا آپ نے چولے کی آنچ کو اس طرح رکھنا ہے جیسے ہم نے اسے دم پہ پکانا ہے جسے عام الفاظ میں سمرنگ کہتے ہیں تو آپ نے اسے بوائل نہیں کرنا ہے بلکہ 8 گھنٹے کے لیے سمر کرنا ہے یہ ٹائم 7 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے 8 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے تو یخنی الحمدللہ آدھے سے بھی کم ہو چکی ہے تو روم ٹمپریچر پہ آنے کے بعد اسے ہم فریچ میں رکھیں گے فریچ میں آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر فیٹ کی ایک لیئر آ چکی ہے ڈائٹ میں کیونکہ یہ فیٹ منہ ہوتی ہے اس لیے ہم نے اسے ریموو کرنا ہے اگر آپ میں کوئی بھی ہیلتھ ایشو نہیں ہے تو آپ اسے بھی کنزیوم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہیلتھ ہوتی ہے ظاہر ہے اسے اتارنے کے بعد ہم گاربیچ تو نہیں کریں گے اسے بھی یوز کریں گے اس فیٹ کو آپ فریچ میں رکھ سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ دیسی کی استعمال کرتے ہیں جن جن جگہوں پہ اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں صرف آپ نے سوئیڈ ڈش میں سے استعمال نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے چھوری کی مدد سے اس کے کارنرز کو ہم نے ریموو کر لیا ہے تاکہ اسے ہم آسانی کے ساتھ ریموو کر سکیں درمیان سے آپ اسے کٹ لگا سکتے ہیں یا ویسے بھی ریموو کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا چپٹا چمچ لیا ہے اور تھوڑے بڑے سائز کا لیا ہے تاکہ زیادہ فیٹ میں ایک ہی بار اتار سکوں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی یہ اچھی طرح سے جم چکا ہے تو آپ کوشش کریں کہ پتلی سی لیئر اس کی آپ کی گریپ میں آنی چاہیے تاکہ نیچے والی یخنی کو ہم آرام سے استعمال کر سکیں اور وہ فیٹ کے ساتھ نہ جائے آپ تھوڑی سی محنت ایک دفعہ کر لیں گے تو ایک ماہ کے لیے آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ روز روز ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے اسے پکانے میں صرف نہیں کر سکتے ہیں اس میں ہم نے کوئی بھی مسالہ جات ایڈ نہیں کیے نہ نمک نہ میچ نہ ہلدی کچھ بھی ایسا ایڈ نہیں کیا ہے اس لیے اس کی فیٹ کو آپ کسی بھی ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری فیٹ میں نے اتار لیا ہے باقی جو بچہ ہے یہ خالص بون ورات ہے آپ چاہیے اسے ایسے استعمال کریں چاہیے اسے پتلہ کر کے استعمال کریں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب نیکس پوسیس ہم نے کیا کرنا ہے اسے ایک دفعہ دوبارہ ہم گرم کریں گے تاکہ اس کی ہڈیوں سے جو بھی یخنی ہے وہ اچھی طرح سے ریموو ہو جائے یہ بہت ہی ہیلدی ریسیپی ہے آپ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ سے استعمال کریں چاہے آپ کو اس کا ٹیسٹ اچھا لگے یا نہ لگے اگر آپ ملٹی ویٹامین یوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلدی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ریسیپی میرے کہنے پر ایک دفعہ استعمال کریں ایک ماہ استعمال کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ ضرور فرق محسوس ہوگا اب یخنی اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اس میں ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کرنا ہے ہلدی ایڈ کرنی ہے آدھا چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے آدھا چمچ ہی ہلدی ایڈ کیا ہے اور آدھا چمچ اس میں میں نے کالی میرچ کا ایڈ کیا ہے نمک میں نے تھوڑا سا کم استعمال کیا ہے کیونکہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جن لوگوں کو بی بی کا ایشو ہے وہ اسے نمک کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ ویسے بھی بہت اچھا ہے اچھی طرح سے جب یخنی میلٹ ہو جائے گی تو اسے ہم چھان لیں گے اب یہ جو اوپا والی ویسٹیچ ہے اسے آپ نے گاربیش کر دینا ہے کیونکہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے مسلسل پکنے کے بعد ان ہڈیوں میں آپ کچھ بھی نہیں بچا ہے اسے آپ ایز ایٹیس بھی یوز کر سکتے ہیں ہلکی سی کالی میچ ڈالنے کے بعد آپ اسے سرف کر سکتے ہیں آپ اسے پی بھی سکتے ہیں اس کے اندر روٹی توڑ کے بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو آدھی روٹی علاؤ ہے جب میں یا ایک روٹی علاؤ ہے تو آپ اس میں وہ ڈپ کر کے کھائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گی وہ اور طاقت بھی ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ اسے فریز کرتے ہیں اور گھر میں کوئی بھی شوروے والا سانے نگر آپ اسے بناتے ہیں یا کوئی بھی سبزی بناتے ہیں ہلکی سی گریوی والی تو تھوڑی سی یخنی آپ اس میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ بچوں کو بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور یہاں پہ عریبہ نور کو بہت شوک چڑھا ہوا ہے کہ وہ ویڈیو میں آئے اور بتایا کہ یہ یخنی کتنی ٹیسٹی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس بون مرات کو ہم نے فریز کیسے کرنا ہے تو اسے نورمل ٹپریچر پہ آنے کے بعد میں نے دوبارہ سے فریش میں رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہلکی سی فیٹ کی لئے اور مزید آ چکی ہے آپ چاہیں تو اسے بھی ریموو کر سکتے ہیں لیکن میں ریموو نہیں کروں گی کیونکہ اتنی سی فیٹ کی تو ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہی ہے تو جتنے جتنے پیسیز میں آپ اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس حساب سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ ٹکڑوں کی شکل میں باہر نکل رہی ہے تو آپ نے اپنی آسانی کے حساب سے ان کی کٹنگ کر لینی ہے جتنا آپ ایک ٹائم میں اسے کنجیوم کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں اس حساب سے ہم نے اسے سٹور کرنا ہے کیونکہ ظاہر ہے پوری کی پوری یکنی کو اگر آپ ایک ہی ساتھ سٹور کریں گے تو بار بار آپ اسے فریزر سے نکالیں گے دوبارہ آپ اسے ڈیپ فروسٹ کریں گے اور میلٹ کریں گے تو وہ ہیلڈی نہیں رہے گی تو آپ نے اتنی ہی یکنی کو نکالنا ہے جتنا آپ نے اسے استعمال کرنا ہے میں نے اسے زپ لکس میں سیوڈ کیا تھا آپ چاہیں تو عام شاپنگ بیگ میں بھی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں سے سٹور کر سکتے ہیں جب یہ اچھی طرح سے جم جائے گی آپ نے اتنا ہی پیکٹ نکالنا ہے جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے اسے ساوس پین میں ایڈ کرنا ہے اور ہلکی آنچ پر اسے پکانا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت گاڑا ہے آپ اسے کنزیوم نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جانا تو یہ آپ کی باڈی میں ہی ہے چاہے آپ اسے گاڑا استعمال کریں یا پتلا استعمال کریں اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں کوئی بھی چارٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ نہ ڈالیں تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ ویسے ہی بہت اچھا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے تو اسے ایک سے دو اوبال آنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے سرب کریں گے اب آپ نے اپنی ایج کے حساب سے اسے کنزیوم کرنا ہے اگر آپ تھرٹی پلس ہیں تو آپ اسے روز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ففٹی پلس ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے حساب سے اسے روز استعمال کرنا ہے اگر آپ ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں دو دفعہ استعمال کرنا آپ کے لئے سیف رہے گا انشاءاللہ اصل میں ہماری ڈائٹ میں ایسے بہت سے انہیلڈی اجزاء ہوتے ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اگنور کر دیتے ہیں جیسا کہ ڈبل روٹی یا میدے سے بنی ہوئی اشیاں یا چینی سے بنی ہوئی اشیاں اور اس طرح کی ہیلڈی اشیاں کو ہم اگنور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسے ہمارا کولیسٹول ہائی ہوگا یورو کے سیڈ ہائی ہوگا تو ایسی بات نہیں ان کو بڑھانے کا جو مین ریزن ہوتا ہے وہ میدے سے بنی ہوئی اشیاں ہوتی ہیں یہ چینی ہوتی ہیں اس طرح کی ہیلڈی ریسپیز سے ان چیزوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سے زیپ لوکس میں میں نے ایک دفعہ کنزیوم ہونے والی یکنی کو اس طرح سے سٹور کر لیا ہے آپ اسے ایک ماتا کرام سے سٹور کر سکتے ہیں میں نے اسے فریز کیا ہے اچھا میں نے آپ سے بہت سی ویڈیوز ایسی شیئر کی ہیں جس میں میں نے آپ کو بہت سی اجزہ کو فریز کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو مجھے بہت سی کمنٹ ایسے آتے ہیں کہ سسٹر آپ گناہ کماری ہیں کیونکہ اجزہ کو سٹور کرنا تو ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے تو اصل میں میں یہاں پہ آپ کو کوئی اسلامی لیکچر نہیں دے رہی ہوتی ہوں میرا مقصد آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا دینا ہوتا ہے اور ایسی پی شیئر کرنا ہوتا ہے آپ جس کا دل کرتا ہے سٹور کرے جس کا دل نہیں کرتا ہے وہ نا سٹور کرے آپ میرے اس پوائنٹ سے کہاں تک متفق ہیں آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے اور یہ بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ کہاں سے اور کس سٹی سے میرے ویڈیوز کو واش کر رہے ہیں یہ میرے لیے کی نام سے کم نہیں ہوگا اللہ آپ سب کا دستکان سجائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی عطا فرمائے رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ